انڈین میڈیا پریز آزم خان سپر بیٹنگ آزم خان کی جو بیٹنگ تھی کوئٹا کے خلاف جو میچ میں کل والے بیٹنگ تھی نا یار کیا کلاسیکل بیٹنگ تھی حالانکہ 97 پر آؤٹ ہو گیا بندہ 42 بالز کھیلی اور کیا توڑا ہی مچائی ہے بھائی کسی کو نہیں بکشا تو اس پر انڈین میڈیا کیا کہتا ہے چلو دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں سبسکرائب کرلو چینل کو لیٹس سٹار دی ویڈیو ناو سامنے کرم گزشتہ رات پاکستان سپر لیگ کا تیرہوہ میچ اسلامباد یونائیٹڈ اور کوئٹا گلیڈیٹر کے درمیان کھیلا گیا کوئٹا نے ٹاسک چیت کر پہلے اسلامباد یونائیٹڈ کو بیٹنگ دی جس کی اگر آپ بیٹنگ لائن اپ دیکھیں تو وہ نوے نمبر تک جاتا ہے یعنی کہ اگر بیٹنگ کے لحاظ سے پی ایس ایل سیزن ایٹ کی سب سے تگری ٹیم اگر کوئی ہے تو وہ ہے اسلامباد یونائیٹڈ اور ان کے پاس پاور ہیٹر کی بھی کمی نہیں اور بین سٹرنٹھ میں جو کھلاڑی بیٹھے ہوئے ہیں اس بال سے آپ اندازہ لگائے کہ آصف علی کو پچھلے میچ میں پہلی دفعہ موقع دیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں گزشتہ رات کے میچ کی جس کے سپر سٹار رہے پاکستان کے فرسٹ کلاس کے سب سے زبرتست پلیئر آزم خان جنہوں نے بیالیش باروں پر ستانوے رنز کی ایک شاندار انکھیلی جو کہ دو سو تیس کے سٹرائک ریٹ سے انہوں نے بنائے ان کی چند شارٹ تو ایسی شاندار تھیں جو اس وقت بھی آپ کو سوشل میڈیا پر گرتش کرتی نظر آئیں گی جنس پر انہوں نے اپنی رسٹ کا استعمال کرتے ہوئے لمبے لمبے چھکے لگائے اور ان کے مدے مقابل کوئی عام بولر نہیں نسیم شاہ اور حسنین تھے یعنی یہ ون فوری فائف پلس کی بولرز کو انہوں نے گھٹنوں پر بیٹھ کر رسٹ کی مدد سے چھکے مارے جو کہ بلا شبہ ایک زبردست کرنامہ تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت آزم خان کی دھوم نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مچی ہوئی ہے ان کی ویڈ اس کو شیئر کر کر کے دنیا بھر کے صحافی اپنے سوشل میڈیا سائٹس پر یہ پیغام دیتے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک نیا پاور ہٹر مل چکا ہے جو کہ بشک اپنی وزن وغیرہ میں تو کافی زیادہ ہے بلکل اسی طرح جیسے ان زمان ملحق تھے لیکن اس کی جو شورٹس ہیں وہ ضرور پاکستان کو آگے چل کر مد کریں گی اور پاکستان کی بینچ ٹریند کو مزید تقویت دیں گی اس کے علاوہ ان کے اگر کیپنگ کی بات کی جائے تو کیپنگ میں ب وہ کافی اچھے ہیں ان کی کارکردگی کے درمیان ابھی تک ان کے ویٹ کا کوئی نیگٹیو رول سامنے نہیں آیا ہو سکتا ہے کہ انہیں فٹنس کے مسائل کا سامنا ہو لیکن اہم بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جب بھی کوئی بھی اننگ پاکستان کے ٹی ٹریندی کپس میں کھیلی ہو یا پھر بیرون ملک کسی لیگ میں تو بڑی زبردست شورٹس کھیلتے ہیں اور اب پاکستانی عوام انہیں موقع دینے کی بات بھی کرتی بکھائی دے رہی ہے بارہر اس بارے میں آپ کے لیے رہا اینڈ بج گئی اور اسلام آباد یونایٹڈ نے بیک ٹو بیک دوسرا میچ جیت لیا ہے جبردست پرپورمس آزم خان کی اور سے آئی ہے اور آزم خان بہت بھروسہ دلاتے ہیں اپنی ٹیم کو بھی اور مجھے بھی اسلام آباد بے باجی مان لیا اور کوئیٹا کی ٹیم بہت اندھی ایکسپرٹ کے لائن سا میں نے اب کل ہی بول دیا تھا کہ اسلام آباد جیت رہی ہے ویوہ آزم خان مطلب مجھے ایکسپرٹ نہیں تھا کہ آزم خان اتنا اچھا گئے لیں گے مطلب اچھے پلیئر ہیں کافی پر کافی نیچے بیٹنگ کرنے آتے تو اتنا امید آپ ان سے کلتے نہیں ہے کہ اتنا 97 تک پہنچ جائیں گے مجھے رکھتا ہے وہ سینچری ہونی چیئے تھی پر اس کو مزا آگیا آج کا میچ اچھا ہوا کافی ہائی سکوئی میچ تھا بلکل اور یہ اپنے لگائی ہے آزم خان مطلب کھیل میں بجن ہے لوگ اس کا بجن کئی اور دیکھتے ہیں لیکن آزم خان کا اصلی بجن ان کے کھیل میں ہے اور کیا بندے نے دھولائی کری ہے رگڑ دیا ہے پکر کے یا حسنین پہ بھی ایک چھککہ مارا ایک تو حسنین کے حسنین نہیں حسنین کے ایک چھککہ ہے ٹرک سکس جبایا انہوں نے اور دیسرا جو سوٹ تھا یا کیا گجب کا سوٹ تھا unbelievable type کا سوٹ تھا بیٹنگ کوئی بڑی جوال دست کی وہ آزم خان اور فروض کے بعد آسی فالی بھی اچھا گئے لے ان کو بھی دینا پڑے گا جو فنشنگ ٹرک جدو جی تھا وہ یہی دولار لگے گئے ورنہ اسٹارٹ تو اتنا گندہ ہوا تھا کہ چھے اوال میں آپ کے تیتاویس دن تھے ساتھ اوال تک تو وہی یہاں پہ ہوا نا کی ایک دم کافی مطلب جب شروع آدھا میں تو آپ کو لگنیا تھا کہ دو سو بیس اس میچ میں بن سکتے ہیں ایک سٹارٹ پر کل اچھی نہیں تھی ایک سو اسی دن تو انہوں نے صرف چودہ اوال میں بنایا ہے کیا مارا ہے مار مار کے ایک دھوا کر دیا ہے مطلب وہاں پہ فنشنگ سے فنشنگ بہت جوزت ہوئی آپ کہتے ہیں کہ اوپننگ میں کوئی شروع میں نیچے رہا تو لاس میں آگے سب نے بہت اچھا وہاں پہ فائر پاور دکھایا آسیف علی کا آزم خان کا فائر مشرم نے بھی کافی شوٹس کھیلے تو کافی انٹرٹیننگ میں ایس تھا ہے اسلام آباد یونائٹیٹ کی ٹیم کا پاور پلے میں سات سے سولو کے بیچ پہ ٹیم نے ایک سو آٹھ رن بنائے ہیں کیونڈ دو وکیٹ خوئے اور لاس چار آبار میں تیہتر رن آلماسٹ ایتین سیونٹین ایتین کے ایوریس سے لاس چار آبار میں ٹیم نے رن بنائے تو مہین چیتنا ہے ٹو ٹو پوٹینشن کھیلنا ٹو پوٹینشن کھیلی ایٹی مطلب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گلباز ماریں گے کالن منزو ماریں گے ریسی ماریں گے شاداب ماریں گے پر یہ وہی بات ہے کہ گلباز نہیں تو منزو منزو نہیں تو ریسی نہیں تو شاداب ورنہ پھر آزم خان لے گئے تو کافی گجب کی ویٹنگ تھی اور ادھر سے بالنگ ایک بار پھل سے فلوپ ہو گئی ویٹا کی ان کے پاس نسیم شاہ تھے نسیم شاہ اچھا کیے بڑی سارے بھول رہتے ہیں محمد حسنین کی اچھے دلائی ہوئی احمال خان کی اچھی ہوئی آج بھی ہوئی اور محمد نواز کو بھی اچھے انپلیاں مطلب کوئی ٹیم کھٹا کی ٹیم تو بلکل ہی اچھے اچھے پلیئر کو رکھ کر کے خلاب ٹیم کیسی بنائی جاتی ہے اس کا ایکزامپل کھٹا نے اس سال اسیزن میں دیا ہے تمام اچھے انگریڈینٹس لے آئیے یہ مانسو نونواز کھاتے ہو ویجیٹیریان ہو ویجیٹیریان ہو اچھا میں نونواز کھاتا ہوں جیسے آپ اچھا مٹن لیاو بہت اچھے مسالے لیاو سب کچھ لیاو اور اس کے بعد ایتاں گھٹیا بنا دو ایسا ہی کام کوئیٹا کی ٹیم اس وار جو ہے کر رہی ہے سارا جو کوئیٹا کا بابرچی گندہ ہے کوئیٹا کا جگہ نہیں بن دی ہے آپ کو پتا ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں ویسے سارا سارا کھلی بات ہے سارپراز احمد کی بات کر رہے ہیں سارپراز احمد کی پاس ایک ساندار ٹیم تھی لیکن اس ٹیم کا جو حال کیا ہے انہوں نے دیکھ کے دوخ ہو رہا ہے آج کی بیٹنگ بھی اگر ہم نے دیکھو تو مطلب کچھ وہ نہیں تھا اس بیٹنگ میں مطلب مطلب کتنا سلو بیٹنگ کیا ہے اگر افتی کار کو تھوڑا جاندہ ملتا افتی کار خوڑا چینز the main match ہم نے دیکھا کچھ اچھے شوٹ سمارے پر سارپراز was not up to his potential at all مطلب کچھ لگائی نہیں کی ٹیوڈنڈی ٹیم جیسا کچھ کھل رہے ہیں ونڈے والی بیٹنگ تھی ونڈے بھی آج بیٹنگ تیس میں ستیز کھل رہے ہیں اسلام آباد ینایٹیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن یہ ٹیم پہلے سے پتا تھا بیٹنگ بیٹنگ مائٹ والی ٹیم بیٹنگ بہت ہی تگڑی ہے اور وہ پچھلے دو مائز سے دو ارلی وکیٹ گر گئے تھے لیکن اس کے باب کافی تگڑی بیٹنگ کی ہے آزم خان نے نہیں آزم خان تو اچھا کھیلے ہی کھیلے ہیں آزم خان سے پہلے آپ دیکھیں خان نے 12 رنگ کی چودے گندوں کا سامنا کیا شاد خان نے آزم خان نے آزم خان لیے ہر اور اسی خیلی ہے نو چوکی اور آٹھ چھکی لگایا ہے 231 جو ہیں ان کا سٹریک ڈیٹ رہا آسی چوکا اور چار چھکا بلے سے آج نکلا ہے اس کے علاوہ آہ اس کے علاوہ جو ہے اور کس کا سرفراج احمد نے 36 گندوں کا سامنا کیا ہے اکتالیس رنگی پاری کھلی تین چوکار ایک چھکا لگا ہے افتکار احمد نے ستیز گندوں کا سامنا کیا اور ان تالیس بنائے تین چوکار دو چھکا لگا ایک سو چوکار محمد رواز ایک نسیم شاہ جی آئیمل خان کو آزم مقابلہ تھا یہ بھی خاتہ نہیں کھول پائے جو ہائیسٹ سکورر رہے آج کی مقابلے میں اس چہر دیکھ رہا تھے جب چھکا پڑتا تھا پہلے بھائی چھکا دیکھتے تھے مو نیچے کرتے پھر آزم خان کا چہرہ دیکھتے تھے تھوڑے دیکھتے رہتے تو وہاں پر بہت ساری کہانیاں بن رہی تھی میرے دماغ سوچ کیا رہو بندہ آخر آیا کس چیز کا بدلہ لے رہا بھائی تو کر رہا ہے اب تو رک جا اندر اندر بول رہے تھے ایسا مجھے محسوس ہو رہا تھا لیکن وہ بندہ رک نہیں رہا تھا 102 میٹر کا چھککا 3 چھککے لگاتار جو ایک بیٹ کر شورٹ مارا بھائی جو کیا پنچ مارا رہا بھائی دوسری دنیا کا بندہ لگ رہا تھا اور میں نے دیکھا تھا کہ چھککوں کی لسٹ سب سے اوچے سب سے لمبے چھککوں کی لسٹ میں سارے انگریز تھے پی ایس ٹاپ فائی میں لیکن ایک نمبر پر ایک 102 میٹر کا چھککہ آزم خان کا دکھائی دے رہا آزم خان کا چھککہ تو سوچے پاکستانیوں کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ ٹاپ فائی چھککوں میں صرف انگریزوں کا نام تھا ودیشیوں کا نام تھا لیکن آزم خان کا نام جڑ گیا ہے تو خوشی کی بات ہے سرفراز احمد کی کپتانی کپتانی ان کو چھوڑ دینی چاہیے کھیلنا چاہتے ہیں تو کھیلیں جیسے کی پروفیسر ساپ کھیل رہے وہ کھیل ہی تو رہے ان کو کپتانی کا ٹھوڑی نہ ہو ہے کچھ تو کپتان کسی اور کو منا سکتے ہیں ٹیم منیجمنٹ خوش چینج کر سکتے ہیں کیونکہ کوئٹا میں اتنے اچھے بولر ہونے کی بات بھی یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں دو سو بیس کا اسکور جو پاکستان کی ٹاپ بولر ہیں وہ ٹیم میں کھیل رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا اس کے پار بیٹنگ بہت سارے فالس دیکھنے کو مل رہے ہیں کچھ بھی کہیے کل میچ میں رومانچ آگیا مزہ آگیا جو بھی ہے اس بندے نے پروف کر دیا کہ مجھ سے دکڑا کوئی نہیں میں ایک طرف کا میچ کر سکتا ہوں اگر میں ٹیم میں ہوں تو ہار نہ مانو کالیا بنتی ہے بھائی اس بندے کے لئے آپ بھی کمنٹ سیکشن میں کچھ لکھ کر چاہیئے آزم خان کی بیٹنگ کے بارے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک سبسکرائب کر لیجئے بائی سائن آف